بیلی چھپ نہ روے نہ اس سعادت تو محروم روے جتنے احباب بیٹھے ہو اس یقین نلدرود و سلام پیش فرماؤ توڑا جسم اتھا روے اور توڑا دل سیدہ زہرہ پاک دے بابا دے قدمہ بھی چلا جا عادت سمجھ کے نہیں عبادت سمجھ کے ادامان اللہی وفاوان اللہ مل کے حضور جان رحمت دے حضور درود و سلام پڑھو السلام مل کے پڑھیں تمام احباب السلام مل کے پڑھیں تمام احباب مل کے پڑھیں تمام احباب الحمدللہ اللہزی عَلَى مَنْزِلَةَ الْمُؤْمِنِينَ بِكَرِيمِ خِطَامِ وَرَفَعَ دَرَجَةَ الْعَالِبِينَ بِمَعَانِي كِتَابِ وَقَصَ الْمُسْتَنْبِطِينَ مِنْهُمْ بِمَزِيدِ الْإِصَابَةِ وَسَوَابِ والصلاة والسلام على محمد وآله وأصحاب والسلام على أبي حنيفة وأحباب أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرزیل بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَوْا اَنَّهُمْ اِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُونَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولِ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَظْبَابًا رَحِيمًا صدق الله العزيز لِخَمْسَةٌ أُتْفِي بِهَا حَرَّ الْوَبَاءِ الْحَاتِمَ المُسْتَفَى وَالْمُرْتَضَى وَبَنَاهُمَا وَالْفَاطِمَةِ ثُمَّ الرِّضَى عَنْ أَبِي بَكَرٍ وَعَنْ أُمَرَ وَعَنْ عَلِيِّمْ وَعُسْمَانَ ذِلْكَرَمِينَ كَرْكَرًا مُجْبَلًا سیدی نور الحسن شہ کے واسطے كَرْبَلَا اِرَدْ مُرْشِدِي بَاقِ الْحُدَى فَقَدْ قَانَ اللَّهُ تَمَارَكَ وَتَعَالَا فِي شَانِ عَبِي بِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلِيْهِ وَسَلَّمَ مُخْبِنًا وَعَامِرًا إن الله وملائكته يُسَلُّونَ عَلَى النَّبِيشِ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُونَ صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا سارے بھیلی بل کے درود و سلام پڑھو صلاة و سلام مل کے درود پاک پڑھو پھر زیادہ مل کے درود پاک پڑھو پھر زیادہ گتری شان زمانے والے کیسے سمجھیں زمانے والے کیسے سمجھیں گے تیری شان زمانے والے خود مٹیں گے جو تیرا نام مٹانے والے نوجوان مل کے کہ لو خود مٹیں گے جو تیرا نام مٹانے خود مٹیں گے جو تیرا نام مٹانے مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے آدھا تیرے نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چل جا تیرا ورفان آلہ کا ذکرک کا ہے سایا تجھ پئی بول بالا ہترا شان ہے اونچا تیرا فرش والے تیری شاکت کا علو کیا جانے خسروہ علش پہ اڑتا ہے پرے رات تیرا خود مٹیں گے جو تیرا نام مٹانے کیا ضرورت کہ ہم چاند کا چہرہ دیکھیں کیا ضرورت کہ ہم چاند کا چہرہ دیکھیں ٹھہرو 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 کیا ضرورت ہٹانے والے ٹھہرو 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 کہ وہ ظلف ہٹانے والے اور مدینہ پاک کی باتیں ہوں اور سنیوں کاری صاحب کی بلہ میں حیران اس بات پہ ہوں کہ یہ سنی بغیر بھلائے بول رہے ہیں یہ ویسے بڑی بات ہے آپ کے لئے شاید بڑی بات نہ ہو میرے لئے بڑی بات آئیں نہیں تھے سنیانوں تھے ہجہ دے دے بولانا پہنچ دے کاش میں تیب یہ شیر مجھ سے قبلہ عالم سنتے ہیں اس لئے آپ کو سنا رہوں مانی کاش میں تیب سے نکلوں تو یہ کہہ دے آقا کاش میں تیب سے نکلوں تو یہ کہہ دے آقا لٹیاو لٹیاو اے میرے شہر سے جانے والے مدینہ دیراو اچھکے نہیں پہندے مدینہ دیراو اچھکے نہیں پہندے کرم دیاں چھلانوں ٹھکے نہیں پہندے جو کچھ بھی منگ نہیں مدینہ چھو منگ لے مدینہ دے منگ دے اچھکے نہیں پہندے اسامے کے سجنا دے گلیاں محلے ولی گوث بیٹھے سی رحمانوں ملے پرشتے بھی جک جک پرشتے بھی جک جک پرشتے بھی جک جک پرشتے بھی جک 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 کے وینے سی پھلے رب بھی درودان توفے سی گلے نبید شہر بھی تو کی شان پچھنے نبیدہ شہر ہے بھائی بس بلے بلے لوٹ یاؤ اے میرے شہر سے جانے اچھی بولو سنیوں لوٹ یاؤ اے میرے شہر سے جانے ان میں ہے دل بھی گے زہرہ بھی ہے حسنین بھی ہے ان میں ہے دل بھی گے زہرہ بھی ہے حسنین بھی ہے کتنے اطحر کتنے اطحر ہے محمد کے گھرانے والے کتنے اطحر کتنے اطحر کتنے اطحر ہے محمد کے گھرانے والے اور مکتہ ہے سننے والی بات ہے سننی جب قبر میں جائے گا تو کوئی سننی پوچھے تو جواب کیا آتا ہے زہرِ مدفل ملا مجھے تو سکون ہے حاکم مفتی محمد حسین صدیقی صاحب سے پوچھئے حاجی صاحب سے پوچھئے اپنی گلی کے کسی یا رسول اللہ کہنے والے جنازے کے بعد قبر پر جا کر پوچھے تو صحیح زہرِ مدفل ملا مجھے کو سکون ہے حاکم زہرِ مدفل بھی ملا مجھ کو سکون ہے کیوں ملا سکون سکون ہے مہربانی 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 ہے تیری قبر میں آنے سیدی اعلی حضرت فرمان دیں سرکار مہربانے سرکار میری قبر میں آئیں سرکار فرشتے گل مجھ کو اٹھائیں تو میں ان سے یوں کہوں اے فرشتوں ان پائناز سے اب کیوں اٹھوں مر کے پہنچا ہوں یا گا اس دل ربا کے واقع مہربانی سامنے سرکاروں تو سنی آنکھیں سامنے سرکار تو ممتاز قادری بول کے آنکھیں مہربانی ہے تیری قبر میں آنے والے اتنی بھی جلدی کیا ہے سرا بیٹھ جائیے ساری عمر گزار کے پائی گے یہ گھڑی مہربانی ہے تیری قبر میں آنے والے جنہوں امید ہے سرکاروں تو میں انجھ عرض کروں بزرگانوں مافی بیمارانوں جوان اچھی بول کیا کو مہربانی ہے تیری قبر میں آنے مہربانی ہے تیری قبر میں آنے والا آئے میرے مزار میں گھونگتی اتار کے مجھ سے نصیب اچھے ہیں میرے مزار کے مہربانی مہربانی ہے تری قبر میں آنے والے خود مٹیں گے خود مٹیں گے خود مٹیں گے جو تیرا نام مٹانے والے کیسے سمجھے گے تری شان زمانے مجھ سے نصیب اچھے ہیں مجھ سے نصیب اچھے ہیں کروڑ وار شکر ہے ارمہ وار شکر ہے خرمہ وار شکر ہے رب ذل جلالدہ جس نے سانو انسان پیدا فرمائے ارمہ وار خرمہ وار سنخہ وار لا تعداد بار شکر ہے رب ذل جلالدہ جس نے سانو انسان مدینہ والدہ غلام پیدا ارمہ وار خرمہ وار سنخہ وار لا تعداد مرتبہ شکر ہے رب رحیم جن نے سانو انہ کرنچ پیدا کیتا جتھے یا رسول اللہ نارا لائے نارا لائے ارمہ تے خرمہ تے لا تعداد مرتبہ درود السلام بحضور سیدِ عالم نورِ مجسم شفیعِ اعظم حاملِ علمِ ما کانا وما یقول سیدی و سیدُ السقلین نبی الحرمین امام القبلتین مسیلتونَ فِي الدَّارِينَ محبوبِ ربِ قِبْرِيَا احمدِ مُجْتَبَى شَبِ اَسْرَادِ دُولَ سَيِّدُنَا وَمَوْلَانَا وَمَلْجَعْنَا وَمَعْوَانَا وَحَبِيبُنَا وَحَبِيبُ رَبِّنَا جُنَابِ حضرتِ سَيِّدُنَا مُحَمَّدِ مُصْطِفَى سَلَّمْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلِهِ وَسَلَّمْ وَقُرَّتُ اُوْيُونِنَا وَقُلُوبِنَا بِكَا يَا سَيِّدِي یَا نَبِيَ اللَّهُ آقا کریم آقا لَجْبَال علیہ السَّلَةُ وَالتَّسْلِيمُ عَابْدِ مُقَدَّسْ اور مُبَارَكْ بارگاہِ نُورِ نَاسْتِ حُزُورْ حَدِيَّهِ تُورُدُ وَسَلَامَ وَحَدِيَّهِ نَعَتْ عَقِيدَةً پیش کرنے تو باگ عربابِ فِقْرُ وَدَانِشْ حَامِلِ عَقِيدَةِ عِشْكُ وَمُحَبَّتْ حَامِلِينِ عَقَائِدِ قُرْآنُ وَسُنَّتْ عَدَبْ خُرْدِگَانِ نِگَاہِ مُحَبَّتْ میری جماعتِ خوبصورت اور خوب روح غیور سننی مسلمان بھائیو لائکِ ستّکرین متسلیم متعظیم عزیز مذرگو انتہائی بالخصوص جملہ حفظانِ اکرام سناخنان شیری لسان خصوصاً استاس العلماء فخر المدرسین امدت المحققین زبدت المدرسین حاملِ فساحت و بلاغت واقفِ اصولِ فساحت سند العلماء برادرِ طریقت و شریعت منظورِ نظر آستان عالی یا لوری یا حضرتِ کیلہ مالا شریف حضرتِ اللامہ مولانا قاری محمد اکرام صاحب مجددی حفظه اللہ تعالی وَأَدَامَ اللَّهُ الظِّلَّةِ عَلَيَّ وَأَلَيْنَ وَعَلَى کُلِّ مِلَّةِ اَحْلِ السُنَّةِ وَالْجَمَعَةِ آمین سُمَّ آمین نازشِ اہلِ سُنَّتِ شمسِ اُفْقِ مُحَبَّتِ وَاجِبُتْ تَقْرِيمُ حضرتِ اللَّامہ مولانا حافظُ الْكَارِ مُحَمَّد مُدَّسِّر حُسِينَ قیلانِ دامت برکاتُ حُمُ الْعَلِيَّةِ آپ نے میں نے حکماً فرمایا میں بھی تعمیلِ حُکْمِ حَذَرًا اللہ قریب کاری سب کبلہ آپ نے آپ دی مسجد دے انتظامیاں گلی محلے والے جملہ احباب منتظمین نوجواناں سرپرستی کرنا لے جملہ بزرگاں اللہ تعالی سونے نبی پاک دست کا قدم قدم تے عجرِ عظیم عطا فرما ہے اس وقت بھی جید علماءِ کرام کاری سب کبلہ دے دامنِ محبت اچھ بیٹھے ہوئے ہیں میں نے سب دے اسماتوں آگہی نہیں میرے واسطے عصارِ قابلِ رشق نے اللہ کریم انہ سب دے علم و فضلِ برکت عطا فرمائے عزیزانِ گرامی پر فتن دور ہے گفتگو شروع ہے نوجوان غور نہ سننا پر فتن دور ہے فتنے آدھیاں ہماماں چل گئے ہیں کدھی کوئی اپنا سکہ ٹی وی دی سکرین تے جمع رہے ہیں کدھی کوئی اپنا سکہ الفاظ تی تسبیح سنا کے جمع رہے ہیں کدھی کوئی اپنا سکہ جبت دستار نل سجا رہے ہیں دل کدھی اینج ٹور جاندہ ہے 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 میٹرک تو بعد نوجوان فسٹی ایچ جان ایف ایچ جان پھر ایف ایسی ایچ جان آئی کام بی کام ڈکٹریٹ انجنرنگ اپنی اپنی سوچ اپنے اپنے کالج دے پروفیسر اپنی اپنی فرنڈشپ ہر بندہ کدھی کدھر کدھی کدھر جڑے سڑے اباؤ اجداد یارنی دلانے آلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا میلات منانے آلے درود و سلام پڑھنے آلے آج دے کو جو نوجوان سمجھ دیں شاید اوہ صحیح نہیں سنے بخاری شریف دے لفظ پڑھنا چاہنا حضور پاک اپنے اشارت فرما کدھی کدھی تو اڑے دے لے چھ اے بھی آندہ ہے اے نیلے سافے نا گلانچ پا لے اے پتہ نہیں کی گل لے اے ٹوپیاں پا لے اندھیں اے پتہ نہیں کی گل لے اے داوت اسلامی آلے احباب اے ساوی دستار بن لے اے اورے کی گل لے چٹی دستار فلانے بن لے اے اورے کی کڑ لے اے نا سرکار نے فرما بند کریا مَسَلُ الْقَلْبِ كَرِشَةٍ بِأَرْضٍ فُلَاتٍ يُقَلِّبُ حَرِّيَا خطیب ضرور سنو سور ضرور سنو سور تال دا نشہ ضرور اصل کرو پر قرآن پاک بھی تے صحیح سنو نا سور سننی ہے تے چوٹو چوٹ چتالی قصہ دے نا سنو کملی والے دا فرمان سنو کسے مدرسے دے پڑھے لکھے استاد دے شاگیر دا فس کل بیٹھو کہ گپاڑیاں کلو بے بے کے سنو گے تے پھر تے نو کی میں پتا لگے گا تیرے باپ دادے دا عقیدہ کیسا سی ماں پتہ رجے جمعیہ ہی نہیں جڑھتے نو پچھے بھی کوئی کسے نو نہیں پوچ سکتا مگر میں کہنا زمین دے زرے زرے کلو پوچھ جنو میں پچھیں گا تے نو اہلِ سنتِ درود و سلام بھی آئے گے مگر بخاری دی عدیث تو سٹارٹ لے رہے ہیں جملے سننے عالم سونے نبی پاک نے فرمایا مَسَلُ الْقَلْبِ كَرِشَةٍ بِأَرْضٍ فُلَاد اے دو میرے لو تکو نقشبندی، چشتی، قادری، سوروردی، اُویسی اللہ دے صحیح ولی میرے لو تکو بولو اللہ دے ذرا نوجوان بولو اللہ دے صحیح ولی عامل نجومی نہیں داڑی مُننے نہیں بی بیاں نو تھاپڑے دین آلے نہیں اے چھوٹھو چھوڑ چھتالی دم تھاپڑے کرنے آلے نہیں پیر مکھ نہیں تے میں یہ نہیں آنا میرا ویک پر میں اِنہ ضرور آنا اِنہ ویکِ دسین تے صحیح کیا اتباعِ رسول تو علاوہ کوئی شہن نظر آئی ہے دین ہن بخاری دے لفظ سونے سونے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دل دی مثال اے دو میرے لو تکو ایک پر دی طرح پر کریشا پر دی طرح پر چٹیل میدان اچھکی سے پرندے دا پر پیا ہوئے نو اے دو چلنہ لی ہوا ونو پرنو اڑا کے ادھر لے جاندی اے دو اڑنہ لی ہوا پرنو اڑا کے ادھر لے جاندی اے دو ہوا اڑے تے پرنو اڑا کے ادھر لے جاندی اے دو ہوا اڑے تے پرنو اڑا کے ادھر لے جاندی مگر جدوں اس پردے اٹھتے کوئی وزنی پتھر آ جائے نا وزنی چیز آ جائے نا ہوا وہاں چار چفیرےوں وگدیاں رہن دیاں نے پر پردہ کچھ وگاڑ نہیں شکتی جدوں تو جبے تھے داڑیاں تھے دستاراں تھے چینلان تھے بوتھے تھے بیکھے مولوی وکھیں تھے تیرا دل کدھی ایدر تھے کدھی ایدر تھے کدھی ایدر تھے کدھی ایدر جان لگے پھر کسی اللہ دے صحیح ولی دا ہتھ اپنے ہتھ وچ دے کے دل دے اتھے شریعت مصطفیٰ دا پیرا دے زمانہ ایدر او در جا کے جہنم مل جائے گا سنی جتھے جائے گا سرات مصطفیٰ اچھی بولو اچھی آنکھو نا سبان اللہ پھر اونا پیراں کل بیٹھیں گا تے تنو پتہ لگے گا دین کیے اونا مرشید کل بیٹھیں گا تے تنو پتہ لگے گا اسلام کیے اونا اللہ والے ہاں کل بیٹھیں گا تے تنو پتہ لگے گا دعا کیے اونا اللہ والے ہاں کل بیٹھیں گا تے تنو پتہ لگے گا اولاد دی تربیت کیے انہا اللہ والے انکل بیٹھیں گا تنہوں پتہ لگے گا دھاڑی کی ہے انہا اللہ والے انکل بیٹھیں گا تنہوں پتہ لگے گا دستار کی ہے انہا اللہ والے انکل بیٹھیں گا یا نمازی بن جائیں گا یا مصطفیٰ تے درود و سلام پڑھن اللہ مسلمان بن جائیں گا اس وقت اپنے دل سنبھال لو آش قدی اے درودیاں مامان الہدر نہ ٹوڑ جانا اے دردیاں ہمامان الہدر نہ ٹوڑ جانا ہن پڑھو قرآن کاری صاحب قبلہ بھی فرمارے سنبھ درہ گوھر میں سن دے جانا میں ابتداء توڑی تربیت کر رہے ہیں ساڑھیاں مجلساں تربیت تو خالی ہو گئی ہو کیونکہ اسی ہنجدیاں کل تے بینا ہی نہیں ہوں گا اسی تے کیستی مولویاں کل بینا ہوں گا اساں تے جگتی مولویاں کل بینا ہوں گا جڑا مدرسے چپڑ کے آکے ساڑھی جی سلیس زبان نلتو انہو حدیث پاک سنا دے تُسی ہنجد مولوی نہیں جڑا ڈزین بنا کے جالی پناہ آکے کرے تو انہاں ڈرامے باغ پورا ہوئے تو انہاں بڑا خطیب سی اس کتابت کو اگل آنیاں جیدی وجہ تو تیرے دامن اچ ایک حدیث پاک بھی نہ آئے وہ ساڑھی جی زبان چنگی جیدی وجہ تو عقیدہ پختہ ہو جائے قرآن و سنت دی سمجھ آتا بولو گھل کرو سارے آتا ہن سنت درہ غور دے نا قرآن پاک اندہ یدل بھی کتیرم بیہدی بھی کتیرہ بعض لوگ قرآن پڑھ دیں تے ہدایت پا جاندے بعض لوگ قرآن پڑھ دیں تے گھمرا ہو جاندے سوال ہے میرا تو اڈے گا پڑھ دے ہو بھی قرآن میں پڑھ دے ہو بھی قرآن میں کر دے ہو بھی ترجمہ میں کر دے ہو بھی ترجمہ میں پھر کیڑی ایسی گھل ہے کوچھ ہدایت پا جاندے کوچھ گھمرا ہو جاندے یاد رکھیں ایک کوئی مثال دیں لگا قرآن اندہ ہے یا ایہا نبی بولو اچھی سبحان اللہ اے لفظ یاد رکھو گے بھئی یاد رکھو گے گھل میں قرآن پاک دے لفظ بولا گا تو اسی سبحان اللہ بولو گے یا ایہا نبی سبحان اللہ کاری صاحب کبلہ فرمار سنج نبی پاک دا پتہ ہی نہ ہویا تو پھر پتہ کی میں لگے گا دیکھو نہیں یا ایہا میں دے تھے گرامر نہیں پڑھنا چاہتا میں نہیں دستنا چاہتا ایہا کی یہ تھے یا کی یہ میں دنوں سادہ جی گل سمجھانا چاہنا توڑے مزاج دے مطابق توڑے ذین دے مطابق یا ایہا اگے لفظ ان نبی یا ایہا اگے لفظ ان نبی ملا کے پڑھئے تھے لفظ یا ایہا نبی ہون تو جدا مرضی ترجمہ لے لے اشرف علی تھانوی دا لے لے ابو العالم مودودی دا لے لے عبد الماجد دریابادی دا لے لے جلندری دا لے لے جدا مرضی لے لے جدا تیرا دل کر دا لے لے ہون یا ایہا نبی ترجمہ تھلے لکھئے ہے اے نبی یا ایہا دا مانا ہونا کیتا ہے اے اگے لفظ ان نبی نبی دا ہونا ترجمہ نہیں کیتا میں ایک بندے نے پوچھے پہجیے دسو ان نبی علف لام مین دیتا رہے اندھے نہیں میں کہا ان نبی یاسین دیتا رہے اسی بدرس سے علیہ انہوانیا حروف مقتعات میں کہا یہ حروف مقتعات ہی چوں ہے اندھے نہیں میں کہا پھر اے دا مانا ہے نا اندھے مانا تے ہے میں کہا یا ایہا دا مانا تے ہو گیا اے اگے لفظ ان نبی نبی دا ترجمہ کیوں نہیں کیتا نبی دا مانا نبی کر دیتا اقیم السلاة قائم کرو تم نماز السلاة دا مانا نماز کیتا سلو علیہ وسلم و تسلیمہ درود اور سلام پڑھو جس طرح پڑھنے کا سلو دا مانا بھی کیتا سلو دا مانا بھی کیتا ہر ہر لفظ دا قرآن پاکش مترجمی نے مانا کیتا مگر کی وجہ ہے یا ایہا نبی دیواری یا ایہا دا مانا تے کیتا پر ان نبی دا مانا نہیں کیتا کیوں اس واسطے ان نبی دا مانا مجملہ کہہ لگا ان نبی دا مانا کریے تے کلے نو اگ لگ جان دی پچھے کوئی شہوی بچ دی رہے ہی نہیں ان نبی دا مانا ہی تے غیب دیا خبرہ دینا ان نبی دا مانا ہی تے اے نبی دا مانا ہی تے ہے اے کملی والے ہو دونو سمین دا سما دا مگی دا مقا دا چنی دا چنا دا ایدہ آدہ اب دا کب دا چب دا سب دا نباتات جمادات حیوانات عرض و سما کائناتی و شیع شیع ہی نہیں جیڑی علم مصطفان لرنے جدو رب چھپے آنے مصطفا تو توں کی میں چھپے آنے یہ نبی تو ایدہ دور کرنا چاہتا ہے تاں ہی تے یا یو ان نبی دا مانا اے نبی کر دیتا ہے سانو قرآن اندھا ہے نبی تو دور نہ ہویا اندھے یہ اندھے نے نہیں جی نہیں ویسال ہو گیا انتے ویسال ہو گیا ان نیت لے کے نہیں جانا چاہیدہ قرآن تے اندھا ہے عجوی ہوں نہیں جانا چاہیدہ پارہ نمبر پنج سورہ نسا قرآن قرآن پڑھ لی میں پہلے دس بارہ شیر پار چھڑھیں تو ہم پتہ لگے جائے کہ شیر ہم دن میں ہون درہ تھوڑا جب قرآن پڑھ لی اے نبی تو دور کرنا چاہتا ہے قرآن سانو نبی نے نڑے کرنا چاہتا ہے اے گل یاد رکھی اے نبی تو دور کرنا چاہتا ہے اے نا نو تے رحیل شریف بھی دور ہی کرنا چاہتا ہے کیونکہ دور ہی چنگیں اے قرآن سانو اللہ دے نبی دے نڑے کرنا چاہتا ہے قرآن دولو ان لهم اذ ظلموا انفسهم جاؤوا فاستغفروا اللہ واستغفر لهم الرسول لَوَجَدُ اللَّهُ تَوَّبَا بَعْرَحِيمَ مَا بُو جَدُو اے اپنیا جانا تے ظلم کر لیں وہاں اے مسلمان اے دوڑے کلمہ پڑھنا لے غلام اگر اپنیا جانا تے ظلم کر لیں وہاں جاؤوا تیری دہلیش تے آ جاؤوا تیرے درے اقدس تے آ جاؤوا تیری درے بخشش تے آ جاؤوا تیری کا شانہ جنت تے آ جاؤوا تیرے دروازے تے آ جاؤوا تیرے حضور حاضری دین تیرے حضور حاضری دین بڑے قدمہ بچی آ جاؤوا او مسجد نبی دی نیتی گل کرنا لیا سنتے سی جاؤ بڑے دروازے تے آ جاؤں حضورت بھوئے تے جا کے پھر چپ نہیں رہنا ذرا سنتے سی میرا عقیدہ کیے میری شریعت کیے میرے دین دی حقیقت کیے اللہ دا قرآن آنائے فستغفر اللہ فستغفر اللہ محبوب تیرے دروازے تے آ کے اللہ کو لوگ بخشش منگا تیرے دروازے تے آ کے پاکستان دیاں گلیاں لر تیری بھوے سنے بھوے نہ سنے پاکستان دیاں گلیاں لر ہندوستان دیاں گلیاں لر دیگر پھلکانیاں گلیاں لر چاہے تیری سنے بھوے نہ سنے قبول کرے یا نہ کرے پاکستان دیاں گلیاں لر پاکستان دیاں گلیاں لر لے کے آنا کپر رسول دی نیت لے کے آنا میرے حضور کو لاکھے اللہ کو لوگ بخشش منگا وَسْتَوَ فَدَ لَهُمُ الرَّسُولُ اگر میرے رسول دے لب ہے لگے موسیقی 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 وَسْتَوَ فَدَ لَهُمُ الرَّسُولُ قرآن سن کے اینہ اچھی سبانا لاکھو مِمبرو محراب دے وارثانو پتا لگ جائے اے تھال و جانا لیا ناک خانا دے عاشق نہیں محمد مصطفیٰ دے قرآن دے عاشق موسیقی وَسْتَوَ فَدَ لَهُمُ الرَّسُولُ اَنِ خُلُوسنَا الْسُبَانَ اللَّهِ کہ تیرا دل تے نو بول کے آکھے تیرے عمرے دے ٹگڑ دا حق دار محفلے پاکے چاہ کے صرف بینے اللہ نہیں تیرے محلے دی مسجد دا امامیں جیڑا چھے آزار لے کے بھی ہی آلہ السلام آندھا ہے تیرے ٹگڑ دے ہوتا ہی حق بندہ ہے نا بولو یار اچھی سبان اللہ کو عمرے دا ٹگڑ دے نا جہاں سوت کھاندھا ہے عمرے دا ٹگڑ دے نا جنہوں نماز بھی صحیح نہیں پڑھنی ہوں دی عمرے دا ٹگڑ دے نا جنہوں نماز دے چھے فرزانہ بھی نہیں پتا عمرے دا ٹگڑ دے نا جنہوں گوزو دا بھی صحیح نہیں پتا عمرے دا ٹگڑ دے جڑا تیرے بیٹیاں تے تیرے بچیاں نو پڑھاندھا ہے جہون سٹھا بچیاں نو پڑھاندھا ہے عمرہ کر کے آوے دا تے ایک سو سٹھا نو پڑھائے گا ہن پھر پڑھئیے قرآن وَاسْتَغَفَرَ لَهُمُ الرَّسُولِ میرے حبیب تے در تے آوے در حضور تے آکے اللہ کو لوں بخشش منگے اللہ کو لوں بخشش منگے اللہ کو لوں مانگے میں بھی کہنا اللہ کو لوں مانگے اللہ کو لوں مانگے جے گلئی نہیں کھل دی پھر جنیاں نہ لان دے ملاد نہ منا دے نعرے نہ لان دے لبائک 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 یا رسول اللہ نہ کہیں دے گل اگلی بھی شے پھرما تیرے منگن دی گل اپنی جگہ ٹھیک ہے وَاسْتَغَفَرَ لَهُمُ الرَّسُولِ او نواز دے میرا رسول سفارش کر دے او نواز دے میرا حبیب سفارش کر دے تُو کہنے جدا نا محمد ہے کر کچھ نہیں سکتا رب فرما دے ایک دوار سفارش کر دے سفارش واقف دی کر دی کچھ ہی بولو کچھ ہی بولو میں کوئی نہ لے اگر سفارشی لبنا ہوئے ہونا کہنے پائے تو سفارشی دے کوئی میں کہنے نہیں کاری صاحب میرے سفارشی نہیں تو جو کاری صاحب میں جان دے نہیں تے سفارش کرنگے تچ دینا چاہنا پوری عدیس تلاوت نہیں کرنگائے تھے حجرِ اسود یا اللہ جڑا اچھی بولے حج دا سیزن مکے ربیو نور دا چند نظر آئے ان مصطفیٰ دا دھرتے با خواہ گئے غلام بن کے سنیا جے غور نہ سنیا جے گل میں سفارشی ہوں دے جنوں پتا ہو صرف تیرہ ہی نہیں اگے پچھے دا بھی پتا ہو سننی ہو نا بہت تھکے اہلیں سننا دے تو انہوں سمجھ اگلے دے اندھی گل دی گل سمجھن دی کوشش کرو میں کتنی لطیف کل کر رہے ہوں بھائی جان سفارشی ہوں دے جنوں اگے پچھے دا پورا پتا ہو سارا جاندہ ہو جنہوں تُسے یہ پڑھیں لکھیں دے بھائیو ڈھٹا جاندہ ہو ہر شہدہ اگہ پچھلا داد کے نام کیوں کوئی سجاندہ ہوئے کوئی گلدہ پتا ہوئے وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ رونا واسطے رسول سفارش کرن اوہ آکے اللہ کلو مکشش منگن حضور دے در پہ پھر کملی والے ہاتھ تیرے اللہ بہل گئے نا سفارش سفارش ہو کرتا جنہوں پتا ہوئے اچھا حجرِ اسود قیامت علی دیارے سفارش کرنی ہے کہ نہیں اوہ نا بندیاں دی جنہیں انہوں اکوری چمیں بولو جنہیں انہوں ذرا اچھی بولیو جنہیں انہوں چمیں جنہیں نہیں نا چمیں دور کھلو کے استلام کیتا ہے میرے یار میں تے استلام کیتا سی میں نوہ سانیاں فرمایا سی ہوتھے جا کے کسی نوہ تکانہ دمیں حجرِ اسود نوہ چمن دے شوک اچکی سے دل دید بھی نہ کریں پتہ نہیں ہوں کارکدہ ہے کئی بندے ہوتے حجرِ اسود نوہ چمنے آستے کعبہ تُللا دی نال آٹھنی مڑی ہوتی او دیتے چڑ جاندے بیت اللہ دا غلاف کھیچ دے نے چنگا بندے ہیں تو سانو تے سونے نبی پاک نے بڑیاں رائے تاں دیتی ہوں یہاں نے فرما حجرِ اسود سامنے کھلو کے اینج ہتھ کھڑا کر کے چوملہ کلمہ پڑھ کے جنہیں اینج اپنا ہتھ چمیاں سارے مقاطبہ فکر دے نزدیک انہوں کیا جاندہ ہے استلام بولو انہوں کی کیا جاندہ ہے اینج کھلو کے حجرِ اسود سامنے کرے استلام انہوں چمیں نا اپنے ہتھ چمیں حالانکہ ہوتا ہاتھ حجرِ اسود نہیں پر جنہیں اینج بھی اپنا ہتھ چمیاں اوڈی بھی حجرِ اسود سفارش کرے گا اوڈہ نا لوے گا اوڈہ باب دا نا لوے گا قبیلِ دا نا لوے گا جنہیں سامنے استلام کریں سنی سنی جنہیں سامنے استلام کریں کاری صاحب کبلہ دعا لینا چانا تو جو میرے ہلکر ہے جنہیں ہجرِ اسود سامنے پتھر دے سامنے پتھر دے سامنے پتھر دے سامنے پڑ بخاری حد چا کے کریں استلام حد چا کے کریں استلام تیہنوں میں پہچانے گا تیرا ناویں تسے گا باب دا دے دا ناویں تسے گا جنہوں ایک بھائی استلام کریں اوڈہ باب دا دے دا نا لوے گا جنہوں آزانہ تو پہلے آزانہ تو بعد نماز دے ویچ نماز تو بعد دعا تو پہلے دعا تو بعد سون تو پہلے اٹھن تو بعد بھاروے لے آنکھیں السلام و السلام علیہ کا یا رسول اللہ جنوں آنکھیں لبائی 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 یا رسول اللہ یہ استلام علیہ پہ جانے گا بردرود و سلام علیہ پہ جانے گا یہ استلام علیہ پہ جانے گا پھر درود و سلام علیہ بھی پہ جانے گا وہ پتھروں کے پہ جانے گا کلمہ پتھر دا تھا نہیں پڑیا بولو نا جنت تو ہی آیا ہے نا بولتے صحیح نا جنوں رب آکھیں کو جنت دا مالک ہیں میں خود فقیر یہ جملے آکھین خود کیسے دی کیسر سنکے نہیں آنا بیا خود شاعر شور نہیں ویسے ہی حضور کریم دے قدمہ گنگناہ نہ لے چھواتے کوئی نہ کوئی جملہ پھر سرکار دے ہی دے میں بھی کھڑا ساں تھے میں بھی عرص کچھتے سے حضور دے قدمہ لبوں کو لبوں کو حلاؤ ہمیں بخشواؤ مل کے ذرا کہلو لبوں کو حلاؤ ہمیں بخشواؤ پر شواؤ کرم یہ سناؤ غلامہ گیا ہے 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 بولو غلامہ غلامہ گیا ہے غلامہ گیا ہے قَالَ رُسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ وَلِي وَسَلَّمَ مَنْزَارَ قَبَرِ وَجَبَتْ 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 سارے سونڈا لیا نو اکھنا پہندہ ہے او کھولو اوکی کردے ہو انہیں مخلص بندے نہیں نو کہنا پہندہ ہے ہولی کرو ہولی کرو ہولی کرو میں لفظ پڑھا حدیث پاک دے پانچ تان دے نان دا پانچ واری نکیبان الفنگڑے پانا لیا جہا حدیث واری بہت سے بھی پانچ واری کہے نا سبحان اللہ میں پڑھا پانچ واری حدیث پاک دے لفظ حسینی آواز بلند کر کے آنکھوں کے سبحان اللہ منظر قبری قابہ جمالہ مدینہ جمالہ قابہ جمالہ قابہ جمالہ مدینہ جمالہ قابہ وچ خدیجہ قابہ دے شہر وچ خدیجہ مدینہ دے شہر وچ زہرا او تھے جبل نوریں اے تھے کملی والا حضور او تھے مقامِ عبراہی میں اے تھے مقامِ عبیب عزیز آنے گے رامی مکہ دل مکرمہ جانا احرام بن لبے تو جو میرے عل کرنا احرام بن لبے احرام بن لبے پھر انہوں کیا جاند آئے حاجی صاحب یہ خوش بھو نہیں لانی حاجی صاحب تو ساچ چپل پانی ہے جدے وچوں توڑے پیراند اب اب باہر والا اتلا ہی سننگا نظر آئے حاجی صاحب خورک نہیں کرنی خارش نہیں کرنی کدھرے تیرا وال تیرے احرام تھے نہ گر گائے حاجی صاحب تیل نہیں لانا خوش بھو نہیں لانی اے مکہ دی گل لے آس ون مدینے دی گل فرمایا جلے میری قبل دی زیارت کی تھی جیڑے ہال اندر بھی آئے کپڑے پا میں چینج دے بھی پائے لے اے نیری قبل دی میری نیری قبل دی جنہیں زیارت کی تھی اے دیواست جنت واجب آگئی محبوب کل آ جاؤ اے اندھینے کبران کل دور ہو جاؤ محبوب اندھینے نیڑے ہو جاؤ اچھا جی ایک گل سننا درہ دیکھیں جو انکاری صاحب دعا دنے اے دے واری تے ضرور دعا دنے پر تساہیں گل یاد رکھنی تھوڑی مہربانی ہوئی ایک بندہ میں نے وہاں تو پھڑ کے کہن لگا حکم منزار قبری وہ جس نے میری قبر کی زیارت کی کہ لانی صاحب میں کیا جی پائی جن دشو سننا جی شیخ صاحب اندھینے کبر تے حضور پاک دیو تھلے ہوئے تجھتے گمبد خضرہی ہوئے کہ راضی ہوندے رہن دیو تو آڈے تے حدیث پاک سچی ہوندی ہوئی نہیں کیونکہ لفظ نے منزار قبری کبر تے تجھتے گمبد ویندے ہو لہذا تو انوش بات کوئی نہیں ملنی کیونکہ کبر تے ویندے ہی نہیں میں کہا چلو تھوڑی بہتی جالی ہیں چوہو ایک لگی اندھینے نہیں جالی ہیں چوہو تے کبر نہیں نا کبر تے حصل تلے ہوئے میں کہا گل تے رہی ٹھیک ہے بھئی گل تے رہی بھئی تھوڑے جی بولو 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 گل تے رہی واقعی حدیث پاک دے لفظ نے جڑے نفس حدیث دے لفظ نے اونے قبری جنہیں میری قبر دی جارت کی تھی واقعی ایسی جالیاں بیکھ لینے ہیں بیچتے کپڑا دیتا ہوندہ ہے گمبد خضرہ شریف بیکھ لینے ہیں گل تے رہی ٹھیک ہے آنڈہ پھر تو ہنو پھر شفاعتیں کو نہیں نا ملنی میں کہا پہلی گل تے ماننا شفاعت ہے آنڈہ نہیں ہے تے پھر توڑی پھر کوئی گل لے نا ہمیں پھر توڑی ہے ہمیں پھر ہمیں گل لے تو گل بینے نہ لو کرو قبر تے نہیں نا بینے میں کہا جڑا گمبہ دے نا یہ بھی قبر دے حکم چیز آنڈہ ہمیں کئی ہوں دے ہو کوئی دلیل بھی دے ہو میں کہا سوڑ پھر قرآن یا ایوہ الذین آمنوا فغتتدوا بجوخكم وایدیکم الى المرافق وامسغوا برؤوسكم وارجلكم الى القرمی قرآن آنڈہ ہے اے ایمان آلے ہو جو دو فوزو کرنا ہوئے اپنا چیرہ دولو اپنے ہاتھ کونیاں سمیت دولو تیسرا فرض سراندہ مسا کرو میں کہا سن میری گل راس کی نوکین آنڈہ سر نوکین میں کہا جی دو مسا کرنے کی دے دے کرنے آنڈہ والا دے کرنا میں کہا میں نو دستے سہی سر والنے یا ٹینڈے جا راس ہے نا راس اوہ ٹینڈنو آنڈہ ہے جیل دن اذا میرے نو تکو درہ ٹینڈنو آنڈہ ہے کنو آنڈہ ہے اچھی بولو سکڑی کرائیے اچھی بولو درہ کنو کہنڈہ ہے ٹینڈنو کہنڈہ ہے سیر نو کہنڈہ ہے بلیو درہ سننا قرآن سنی درہ غورنا توجہنا سنی درہ قرآن آنڈہ سراندہ مسا کرو تسارے درہ سارے کی دہ مسا کرنے والاں بولو کدہ کرنے آنڈہ ہے تو ہنو پتہ نہیں میں کہا جی دستیوں میں انتے کچھ پتہ ہی نہیں آنڈہ ہے جیڑے والنے نا سردے اتے نے تے حکمہ نے سیری میں کہا پھر تو مسئلہ تے آپ پہ یہ عل کر دیتا ہے نا میں کہا سنجے وال سردے ہوں ہیں ہتھ والاں نو لائے مسا سردہ ہنڈائے گمبہ دے خزرا وی کبر دے یتے ہوئے نگاہ نماری ہے شفاہ تو تھومی تھومی ہے گمبہ دے خزرا خدا تجھے کو سلامت رکھیں دیکھ لیتے ہیں دیکھ لیتے ہیں ہم پیاس بجا لیتے ہیں درد و آلام کے مارے ہوئے کیا دیتے ہیں درد و آلام کے مارے ہوئے کیا دیتے ہیں ہم تو بس یل کی ہم تو بس یل کی نگاہوں کو دعا دیتے ہیں سچ بتانا اری دنیا تیرا کیا لیتے ہیں گمبہ دے خزرا حضور پاک کھل جاؤ کوئی یہ تے ناسخ و خانہ ہے حکم حضور پاک دی زندگی ہے چیزی تے ہون موقع ہے تے جے نہیں تے پھر آج بھی حکم باقی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا منظر قبری کانا کا منظر نیفی حیاتی سن فقیر کلانی دیگل زہابانو بلایا گول بٹھایا لبانو حلا آیا پھر کریم بولے کرم بولے عظیم بولے عصمت بولی رحیم بولے رحمت بولی امی بولے امانت بولی سخی بولے سخاوت بولی نور بولے نورانی جد بولی حادی بولے حدایت بولی زیارت کی دی سمجھ لو انہیں زدگی الگئی میں محمد دیدار کی کتنی بڑی گھر لائی ایس جملے تے غور کرو پہ لیا میرے آقا دے میز بان میز بان بنے سن مدینہ پاکت بڑا اچھا نا ہے آپ اشارہ اشارہ کر کے پھر اگلا جملہ پڑھنا چاہنا نام جان دے ہوگئے حضرت ابو ایوب انساری رضی اللہ تعالی اچھیا کنے چنگے نے سننے کنے نصیبہ نے میں ایک جملہ کہنا ابو بکر دی علی تو لے کے علی دی یہ تک ابو بکر دی علی تو لے کے علی دی یہ تک جڑا سارے آن ان آنا من نے وہ سنت ہو ہی نہیں سکتا بیچ سمجھ دیو نا میم بھی آندھا ہے نہیں سمجھے بیچ حسن بھی آندھا ہے تاہی ہوتا دین جو حسن آندھا ہے ساری یاگ یاد رکھی ہو بیلی ہو توجہ نہ سننا غور نہ سننا حضرت ابو یو بن ساری نبی پاک صلی اللہ دے وسال تو باب بولو وسال تو باب الف بولو سارے بیلی وسال تو حضور پاک دی نا لی ودا قد دا خوالا قبر صلی اللہ علی رہے مبارک رکھے ہوئے اپنے رخشار رکھے ہوئے حضور پاک دی قبر دے اتے اپنا رخ مبارک حضرت ابو عیوب انساری رضی اللہ تعالی آپ نے رکھی ہوئے مروان دا دور ہے آ کے آنڈ ہے ابو عیوب انساری تو پتہ نہیں یہ قبر ہے آپ فرمان دیں جیتو رسول اللہ جیتو سانمہ فرمائے سوئے میں صحابی یا جملا سوئے میں صحابی یا میں نو بتائے میں اپنے رسول کو لایا بہت گل نہیں آیا ان کے تفین رب نے خدا آستے ان دل نہ دکھایا ان ایسے رمز تے پڑے آ دے ان کے تفین رب نے حج بھی کرا دی بولو ان کے تفین رب نے بزرگان معافی جنہیں نہیں پڑھنا انہوں معافی جنہیں واقعی پڑھنا جنہیں چودری شجاعت آر پڑھنا انہوں معافی جنہیں محمد عربی بلال آر پڑھنا وہ ہتھ کھڑا گا سارا شیر میں پڑھا گا حج بھی کرا دی ایک ٹیلل آکے ہتھ کھڑا کرو جنہیں پڑھنے ہتھ کھڑا گا ایک وری آلے ہو دو لے ہو ہاں کیڑا نیرے چولان تے آیا یا نبیدہ نال انہوں ہی آیا اچھی ہتھ کھڑا کرو انہ کھڑا نا کریو این سہی ہتھ کھڑا کرو لطوانو قسم لگے چکے تھان مسجد مل کے میرنل اُلکے تفیل رب نے حج بھی کرا دیئے اصل مراد حاضری اصل مراد حاضری حاضری اس پاک ترکی ہے ان کے تفیل رب نے حج بھی کرا دیئے بولو ان کے تفیل سیدی آلہ حضرت حضور کتے چلے دن حج دین فرمایا میں مدینہ چلا حاج یو لینہ جتے روٹ مکے دائے پر عاشق نو پوچ کتے جل آئے عمرہ نہیں آدھا میں مدینہ پاک چلا خدا آستے بولو خدا آستے اے مولانا جانبی کدھی گوٹ یا دے بل ٹر دے کدھی کون یا دے بل ٹر دے کدھی چال وران در وڑل جانور پر جاندے کدھی صدو کل در بند ہو جاندے 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 اتھے کیوں جاندے اتھے ہے کی یہ فرما دے تینو بتا نہیں اتھے میرا دل اتھے میری جاندے اتھے میرا نبی اتھے اتھے سلطان اتھے دے کیا تینو اتھے خجور آن اچھ 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 یع سلیمان علیہ السلام آپ نے تخت محکم دیتا نیچے اتر جا تخت نیچے اتر گیا ہے آپ نے نال دیگا لوگ بھی نے طبہ ہمیری بھی ہے تخت نیچے اتر گیا ہے جوتے اتار دیتے ہیں تو جو میرے یل جناب سلمان علیہ السلام آپ نے جوتے اتار دیتے ہیں اللہ دے نبی نے اللہ دے نبی نے اللہ دے نبی نے ولینے نہیں نبی نے نبی نے جوتی اتار دیتے ہیں یار آمیل یار آمیل یار آمیل یار آمیل یار آمیل جوتی اتار کے پیدل درے رے پھر تخت سوار ہوئے آپ نے غلام پچھ دینے حضور کیڑی جگہے فرمایا خاتم اللہ بیین دا شہر ہے اچھی بولو جاری ہے جندا اچھی بولو جندا اُل کے تفیل رب نے حج بھی کرا دیے بولو اُل کے تفیل سیدی آلہ حضر دیاں گلہ یاد کرو اچھی بولو میرے نبی نے اُل کے تفیل رب نے حج بھی کرا دیاں گلہ یاد کرو اُل کے تفیل رب نے حج بھی کرا دیے اسلِ مراد حاضری اُس پاک کی ترکی ہے اللہ وقت اللہ وقت اللہ وقت اللہ وقت اللہ وقت اللہ وقت مضمون کوئی اور شروع کرنا چاہتا تھا پر میں ٹور مدینہ پاک کرنا ہونے دی رہنا ہے ایک شیر پڑھنا چاہنا سوکھا اے اردو دا سی تھوڑا اُکھا سوکھا حفظہ بعد اللہ شیر پڑھنا ہے اُس تو بعد پھر عدیس پاک سننے آلیے اے بھیکو نا ساڑے داوت اسلامی آلے اسی سارے کوئی بھی گل ہوئے نا اسی تھی وہ محفل نو محفل ہی نہیں سمجھ دیو جتھے مدینہ پاک دا ذکر نہ ہوئے تینو چوم چوم کے نی تینو چوم چوم کے نی تینو چوم چوم کے ہاں تینو چوم چوم کے نہیں تینو چوم چوم کے ہاں تینو چوم چوم کے تینو چوم چوم کے اکھانا للا ماں تینو ماں دے سینے چو ملنہ لے دودھ دے پہلے کترے دی قسم جڑا مانے ہاں تینو لب بھئی کیا رسول اللہ کہہ کے پہ آئے مدینہ پاک آستے اچھی بولی تینو چوم چوم کے پہلے صبح نہ لاکھو تینو چوم چوم کے اکھانا للا ماں نی تینو چوم چوم کے ہاں تینو چوم چوم کے تینو چوم چوم کے مہ تینو چوم چوم کے نی تینو چوم چوم کے اکھانا للا ماں س دکڑے جاوا میں باری جاوا نی نٹی مدینے دیئے مدینہ پاک آستے اچھی بولی جاوا میں باری جاوا س دکڑے جاوا میں باری جاوا مدینہ پاک آستے اچھی بولی مدینہ پاک آستے اچھ بولی مدینہ پاک آستے اچھ بولی جاوا اتھر جاوا پک جاوا دیں توکریاں مجھ پہ جاڈے لوگ کی پھل لے کے توکرے اٹھا کے منڈی ولنے جاڈے بازار لنے جاڈے آردیاں کھلنے جاڈے بازار بچ لنے جاڈے سہی مسلم صحیح مسلم نبی پاک دے غلاموں اوہ حضور دے دیوانیوں اپنا دین سنو اپنا عقیدہ سنو محبت مدینہ کتوں آگئی ہے درہ تو جونل سننا جدو مدینہ شریف دا پہلا پھل پک جانے مدینہ تیبہ دے اوہ باغان دے مالک خجوران ٹوکریان چھپا کے سیراتیں رکھ کے منڈی نہیں جانے بازار نہیں جانے بیلا پھل لے کے حضور کو لانا دے میرے آقا علیہ السلام وئی را آقا ہوں حضور علیہ السلام جدو مدینہ پھل پک جانے آقا نہیں سلا تو بسنا دستی دلہ دے کدھی اتے کر دینے کدھی نیچے کر دینے پھر میرے آقا خجوران دا پھل خجوران دا پھل دوچو خجوران دا پھل دنیا پوچھ دیئے اے کھانے اکے رکھ کے دعاواں مغدے ہو پھل اکے رکھ کے دعاواں مغدے ہو خجوران دا پھل اکے رکھ کے دعاواں مغدے ہو اللہ بارک لنا فی سمرینہ و فی مدینہ و سعینہ و فی مدینہ دنیا اللہ اے خجوران میرے شہر دیاں میرے شہر دے پھلانوں برکت دے دے میرے شہر مدینہ دے پیمانے نوں برکت دے دے اے اللہ میرے مدینہ پاک نوں برکت دے حضور پاک نے دعاواں مغدے ہیں کیے گیرہ کی پھل خجوران کی نہیں پھلنے کے لکڑیاں صحابہ لالو ساڑھے شہر کے پھالیاں انہیں یہ دس سڑھو خجوران کی نہیں ذرا جاگی ایک باری جاگی ہو سارے جڑا اکا دکا سننی کو تھوڑا اکھلان لگے انہوں کو ہون نہ لائیں حضور دے شہر دی دعا دی گل کردہ زرا جاگ کے سننیں گا خجوران کی آنے آم کی آنے سیب کی آنے پھال تے خجوران کی آنے حضور پاک کتے رکھینے کتے اگے ایتنی فرمایا ابو حریرہ جہاں خجوران تے چھاتے تے رکھا دے دعا منگ لینے پھر کتے رکھینے صحیح مسلمے چھنا ہوئے نا پھائی جی منو اپنی گلی نہ نکلن دے نا تیجے صحیح مسلمے چھو ہوئے تے پھر ایک اہل ہے نا تیرا دادا جڑا یار میدہ پا لگے رکھ کے دعا منگ دا چی انہیں پھر حضور دیے گل سنی اہل ہے نا یہ جڑی تیری دادی یار میدے ختم دین دی سنی یہاں گے رکھ کے دعا منگ دا حضور پاک بینے تینو آج وہ نہیں پتا لگ دا تینو آج دا کال آج دا پروفیسر نہیں دست دا ان نہیں دا اہل میرا کی کسی ایتھے لے آنا ہو نا فال اگے ہے بولو کتے ہے فال اچھی بولو جڑا مدینہ پاک دے عشقش ڈبیا بیٹھا ہے او بندہ بولو فال کتے ہے حضور پاک نے دعاوہ مانگی ہے اور پائی چھاڑ دیں انہوں یاد مدینہ پاک دیں خجوراں اگے تید اللہ دے حد آلہ حضور پاک اپنا پڑھنا ہوئی نہیں سکتا جو حضور کریم نے اٹھائے نا حد تیجے توانو اردو عمدی ہوئی نا بڑے سکالر بندے تسی بھی اپنے تھا تیجے ہون سنے آجے نا میں کی کہنے لگا سیدی آلہ حضور پاک فرمان دیں اجابت نے جھک کر قسم اللہ دیتے انہوں پتہ لگیا ہوئے نا اجابت کنو آن جائے پھر تے تو قربان ہو جانا اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا بڑی ناز سے جب دعائے محمد اجابت کا سہرہ اجابت کا سہرہ انایت کا جوڑا دلل بن کے نکلی دعائے محمد اچھی کبھو جاری رہے گا حاجی صاحب نے شہر دے ہو نا نہیں دے ہون کو ہور اور ہی نارے لاندے لے اب پوچھ لو کاری صاحب اجابت دردے کیسے ان کو جان دے ہی نہیں کیونکہ ہوئی انہیں گئے ان کو ایک کو ویتیا کیے گئے ایک کو دو دب دن دو جاؤ دو اے جیسل نارے ساڑے میں ہی نا لالا ایک ور کیونکہ قیامت آلے دیں جڑے کملی والے دیں نارے لانا لاندی لین بڑھیں میں ہی آ جاؤں نارے تکبیر نارے رسال نارے تحقیق نارے حیدری مسلکِ عق اہلِ سنت و جمع فیضِ رضا فیضِ مدینہ حضور پاک نے کجور آگے رکھیں اگر دعا مانگیں اس دعا دے آخری لفظ پڑھا لگا پھر گل مکادے آگے اللہم حبب علینا المدینہ پڑھنا کچھ اور چاہنا ہے سا اگر کچھ اور لکھے آگے پڑی کچھ اور لکھے پر مضمون ہے اپنا کملی والے ہاں تیرے اللہ بہر لگے ہیں نا یاد ہے کے نہیں یاد میں نے بڑا یاد ہے اللہم حبب علینا المدینہ کہوں بے مکادا او آشد او آشد او آشد حضور کری صحابانو بلایا کول بٹھایا لبانو اٹھ علایا حتانو اٹھایا پھر کریم بولے کرم بولے عظیم بولے اسمت بولی رحیم بولے رحمت بولی امیم بولے امانت بولی سخی بولے سخاوت بولی نور بولے نورانیت بولی حادی بولے حدایت بولی سراج بولے روشنی بانی سنی سنی حضور بولے رب آپ بولا میرے آقا نے دعا مانگی اے اللہ سن مدینہ پیارا کر دے سن مدینہ اینج پیارا کہے جو مکہ پیارا ہے سئی مسلیم ڈے لو سے اے اللہ ساڑے دلائے مدینہ دی محب مکہ جیسی پیدا کرے یا رب مدینہ دی محب مکہ نلو زیادہ پیدا کرے آہ بینہ دنہ ذکر تھا آخری مہینے کا تذکرہ چھڑ گیا مدینے کا اے سبا مصطفیٰ سے جا کہنا بے سہارے سلام کہتے ہیں اے سبا مصطفیٰ سے جا غم کے مارے سلام کہتے ہیں اے سبا مصطفیٰ جدا نسان اے دلوچ گالو وسال اینا کہ سانو حضور کریم بین دے یہ گونا دی مردیو بے کھنیا ناوے کیا سی اس قابل ہیں ان جو بیٹھے ہیں کیوں بیکھے ذرا ترلہ ہے رل کے نہ کر لیے گھر اے سبا مصطفیٰ غم کے مارے سلام تے ہیں اے سبا مصطفیٰ سے جا غم کے مارے سلام پھر کہنے لگا حفظ آباد نیسی اہمیں نہیں کمی بڑیاں ہونگیاں پر مدینہ آلہ دعش کچھ کوئی سعودہ نہیں آقا دیا ذکر ہی دیکھا ہے توڑی مربانی نیک کی ہوئے گی دل ذرا جوڑ کے آنکھو آخری جملے پڑی یہ رل کیا اے سبا مصطفیٰ غم کے مارے اے سبا مصطفیٰ سے جا کہنا لوگ آندھے نے اسی بھی درود پڑھنے لوگ آندھے نے اسی بھی پر میاں محمد صاحب دی زبانے جواب دینا چاہنا درود تمہیں پڑھنا سرکار فرما دینے کچھ وی من کا تلال وی من کا اکو رنگ دوہاں دا جد سر آفاں کون لجائے فرق ہزار گوہانا محمد بخشا موڑی کلم دا کوڑا اینہ دیری اینہ دیری ایک نیمنی نی تیویلا رہ گے ایک گلہ اپنے سانگیں دکھنا چاہنا تیری میربانی ہوگی اچھی کیسے ہوانا کبلہ چان جی سرکار مدینہ پاک ابباجی حضور دربار شریف فرمایا عظمت علی جی ابباجی حضور فرمایا مدینہ پاک چلے ہو میرے واشتے کوئی مدینہ شریف تو سوٹ لے آیا جی ابباجی حضور تمیلے حکم ہوئے گی عزیزانِ گرامی مدینہ تو نور چلے گئے پھر مارکیر چلے گئے ابباجی حضور مجان دیواری ارس کی تھی حضور جناب دیو سوچ بڑی آلہ آپ دی پرواز بڑی آلہ کپڑا بڑی آلی تو آلی شان پہن لے ہو حضور میں نو پتہ ہی نہیں میں تسا دے کپڑے پانا جناب میں نو کی میں پتہ لگے گا فرمایا عظمت علی شاہ جی چن جی جی حضور فرمایا مدینہ شریف دی دکان تے بے کے گپڑے تسی پھڑے آجے رنگ سیاں پیدس لگے اچھی بولو اور اچھی بولو تنو ولیاں دی قسمی ذرا اچھی بولو اچھی بولو مدینہ پاک دی زمین کی بلا چن جی حضور آپ دکان تے بیٹھے ہوئے دو کپڑے پھڑے ہوئے لیں ایک ایدر ایک ایدر موبائل دیکھا لو رہی ہے آپ فرما نے جن جی اے سجیت اللہ کب بیت نہ لو ذرا زیادہ سفید ایلیہ آبو کی بلا پیر جی حضور چھوٹے فرما دین مدینہ شریف ہے ایک بابا جی گورے چٹے تے سوڑے اونا میں نوا کھیا نوات نات وڑا سجاز فرما جی بابا جی فرما لو جلابا لے لو چھوٹی جی پرفیوم خوشبو اے لے لو شاہ جی اپنے دادا جی نو دے آجے ایک ریال دییا جلابا ایک ریال یا اتر ریال دی خوشبو فرما دینے آپ زمبادہ لے آجی بشیر صاحب صاحب زیادہ صاحب ایمہ نو دے دیو اببا جی حضور آستے بہترین جلابا لے لینے بہترین خوشبو لے لینے لیکن عمرت و بات اپنے دادا حضور حضور قبلہ اپنے دادا سرکار پیر سید محمد باکر علی شاہ آپ دے حجرے بچ داخل ہوئے فرمایا سجاد شاہ جی اپنے دادا حضور آستے بہترین اپنے دادا حضور آستے بہترین یا نی بار گیا اس بوے دکھیاں دا گم بنیا اس بوے دکھیاں دا گم بنیا پیری کہلا میں سونا پیر منیا اببا جی دے روزیں اتت نور دا جمالے رکھ دے اپنے مریدان دا خیالے چن جینو چن ناتا چن منیا حضور پاک نے منگی دعا ساڑے پیرانا دکھر بہترین کہاں کتا ہے آپ چھے مینے نہیں پہن دیں چل مدینہ شریف حضور کیوں فرما نبی پاک دعا منگی ہوئی لفظ ختم ہو گئے عقیدت دیاں میں گلہ کیتی ہیں عقیدت دیاں گلہ میں کیتی ہیں سائنیاں دیاں گلہ میں کیتی ہیں لفظ مسلم دے آخری نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوٹے چھوٹے مدینے دے بچیاں نو بلایا فرما ابو غریرہ ذرا بلاو نا بچیاں نو بچیاں نو بلایا فرما پیشاں ہو جو میں اپنے دست مبارک نا مدینے دے بچیاں نو خجوران دا لنگر وڑنا گا اے سڑیاں مائیاں دادیاں وڑنیاں سڑیاں نہیں سڑا بولو تے صحیح نا عقیدت دے بندے بولو بھئی بولو اے سینا اے نبی پاک دی حدیثی اے صحیح مسلم دی حدیثی جاؤ کا آ جاؤ اے اندھنے نا جاؤ قرآن اندھے آ جاؤ تے آ کے پھر اے نہیں کہ پرہ جا کے بیہ رہویں نا پرہ نہ بھویں قبر کو لیا جائیں تے پھر کیے فستقفر اللہ اللہ کو لو منگیں وستقفر اللہ ہم الرسول تے جے میرے حضور دے لب ہل گئے نا آیا آیا اے جملہ صرف سننے آلہ جے کملی والد لب ذرا بولو نہ تھوڑا جائے جے کملی والد لب اچھی ذرا بولو جے کملی والد لب پھر بیڑے پا تکریر ختم ہو چکی ایک جملہ ادھا شان نزول امام جلال الدین سیوتی نے نکل کیتا ہے ادھا آشیت موجود ہے جتے آیت موجود ہے جاہا اے عرابی جنبہ دہ دفنی علیہ السلام سلطہ دہ یو حضور دوی سال ہو گئے دن دن گزر گئے میں جناب دی قبر مبارک تے ایک عرابی آیا ہے پھر بینڈ دے رہنالا ہوسور دی قبر تے آیا ہے آکے رز کردائے آکا میں ڈھاڑے دربار تھیں آیا ہے دھا زدہ نیتے آیا ہے گناہ گار ساں میں تاں آیا توڑا بھی سال ہو گیا ہے توڑی زندگی یل لئی توڑی قلمہ آ نہیں سکیا عرص سنا نہیں سکیا رو رو کے فرمہ بھی نفسی کی ادھاں قبری کی چلا لیل دے لف اپنے آپ نو آقا دی قبر دے نال لٹا لے آئے اپنے سرائے لڑ وحسا توڑا وحسا مل توڑا بھی علی رعصی بٹی قبر مقدس دی اٹھا کے سر بھی چپا لے نال روندائے نال روندائے جا کے صحابہ نو پچھ دے حضور کی دے گئے نے قبر مقدس لڑا کنے دن ہوئے بھی شال ہوئے بلال کو لو بولیا نیچان دا امار کو لو بولیا نیچان دا کدھی ستیک کے ایک بھئی او دی رحم نمائی کر دل کدھی جناب مال علی او دی رحم نمائی کر دل مدینہ غمگینے ننبر غمگینے مسجد غمگینے حضور کیری دی جدائی اللہ پورا مدینہ نڈھا لے راتہ چھایاں ہوئے لے دنویں اداسے راتی طریقی اداسے بھلنا دی مہد اداسے شب نمدہ تقدس اداسے میرے حضور دی یاد اللہ قبر دے آنالا عرص کر دائے آقا میں بڑی آسی آ گیاں ہنو ویسال ہو گیاں میں ترچل ہاں جدوں کی آئے ونو دیا مل قبری ہی حضور دی قبر وچھو قبر دے وچھو آواز آئیے آنالے آ تیرا نبی مردہ نہیں جدوں یزید پلید جدوں یزید کمینے مدینہ دی مسجد نبی اندر گھوڑے بلے آزان میں یوں دی حضور دے حضور ہی سلام دی مسجد اندر آزان میں یوں دی سید ابن مسید نبی نے صحابی تین دن تے تین راتان حضور دی قبر نہ لگے رہے اے سید نماز کی میں پڑھتے سو دنوں کی میں پتہ لگتا سی اے زورے اے اثرے اے عشاءے اے دنے اے راتے فرما میرے قسمیں پیدا کرنا لے رب دی پنجے ٹیم پنجے ٹیم پنجے پنجے ٹیم بل جے ٹیم میرے نبی دی قبر تا ازان دی اواز قرآن اندہ آ جاؤ اے آ جاؤ جیدہ قرآن آج بھی زندہ نماز آج زندہ روز آج زندہ حج آج زندہ زکاة آج زندہ وہ نبی زندہ نے بولو تے صحیح ساڑا نبی زندہ ساڑا علی زندہ سنی آدھا ہر ولی زندہ اللہ تعالی سونے نبی پاک دا ستا اے نا بزرگانو سلامت رکھے میں تے اصافے زیدہ پہا تے میں نوش حرم پی اندھی میں کیوں نہیں لے گیا اے نیویچ رکھ دا اے نوی بزایا سارا اے صوفیو یہ میرا ماسٹر اے نیو نہیں رکھیا گھڑی کئی باری چڑکائیں پواندہ میروں چینجی سلحال اونج بایا نا جناب تو ہاں میرا نائی انجدہ رکھ دیتا میں نام ہی لہاں تے خادم تے تھو نہیں نوکر چوئے ہم ہیں پرانے کمی ان کے در کے نام لکھے ہیں مادر پی در کے ہاں اے سال جدو آپ نے ساڑھے کار ہوں نے نا ساڑھے ذاتی کار ملیاں دے جلسے دے نہیں ساڑھے کار تریاں سال ہوں نے تریاں سال عید کی بڑی دو بات جدو آپ نے انہیں نا ساڑھے کار او دو آپ جوان ہوں گے سن جدو آپ ساڑھے کار ہوں گے ہاں بڑیاں بڑیاں گلانتے بڑیاں بڑے بڑیاں بڑیاں باتاں وہ بستانے اس دامانے ایک ورس اڈی پینڈ وائی سی کاری صاحب جنگلے جنگلے نوے نوے ہی اچھا تو پینڈے سان لینٹر محمد اکرام صاحبہ سی میں بھی نکا جا ساں والد صاحب میں پینڈ ٹور گیا ساڑھے دو چھترے وڑے وڑے بیٹھا کی ایک چھتی سی اچھی پیچھے کچھے ہوں دے سان اس دور دی گلے اٹھاسی دی اٹھاسی دی تو اڑے چو کئی اٹھاسی چونے بھی نہیں اٹھاسی دی گلے ٹور گئے نا تو ہفزنبا دیکھو ایک پینڈ پینڈ پناہ دا کھو اٹھے سوہ دن آلوائی سی تو میں پیچھوں جنابو جدو تو ان پتہ ہے وہ مشین لانی ہوندی سی جڑے نکے بالکار ہوندے سا روٹیاں ٹوٹ ہوئی جب جاندے سا سیکل ہی ہو تو بڑی بڑی شئے ہوندی سی سیکل تے علوے پکا تے رکھ پیچھے تے لے کے جا ہائے 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 ساڑے کار بندے اتر آئے تے اونا دے اترن تو پندرہ منٹ پہلے میری والدہ صاحبہ فرمانی آنے سانیاں آکے 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 آٹھو اندر چلو تے اندروں کنڈیاں مار لو واللہ بلہ تلہ مسجد اچھ باوزو بیٹھا اے ہو گلہ نے جڑی یہ کدھی دل نہیں کردہ سنانتے کاری سب بیٹھے سن تان دل دی گل سنا دیتی ہے تے جدو دروازہ باندے اونا نے بندے اترے اونا بڑا کھڑکایا بارل سامنے ہی کار او دو ایڈے تالے تو لے تے اندر نہیں سن جڑی سامنے بڑے بڑے کمرے اندر سن تے او پرچتیاں اندریاں سن تے او جڑی بار پرچتیاں تے پانڈے پہلے اندر سن نا تے ماما ہونہ چی پیسے رکھ چڑھ دییاں سن اے ہوانی کوٹ کوٹ کے پتہ نہیں کدھے کدھے رکھ دے او تے سامنے ہی پیسے پہلے ایڈے پہلے ہوتے ہی کھاں بنے تے جو بندے آگئے او دو یاد آیا اے پیسے پہلے تے چھوٹی پہنے آکھن لگی مان جی ان کی بنے گا آپ فرماند گئے نے سی نبی پاک دا ملاد من آنے یہاں تے میں چند جی کو لے سنے ہیں جی تے ملاد شریف تے پیسے انہوں تے چور نہیں لکھ گئے ایک ذرے دا نقصان نہیں سی اور اٹھو رکھے سن میں کیوں نہ آکھا اسبوے دکھیاں دا کم بنے میں نہیں گجر آلے دے ہونا بندیاں ہوں جاندا شہد کاری صاحب میں یاد آ جائے اے کاری صاحب نے پچھلے جمعہ ساڑے کو لائے سن نشیرہ روڑے تو قریب ہی ہے کدھر نشیرہ روڑے نے دافت اسلامی دے دوست نے کٹڑ آلے حدیث عقیدے نہ تعلق رکھتے میں زندگی پہلی ورہی انہوں نے ملیاں میرے کو جمعہ پڑھن گئے سن بعد جو کارا ہے میں انہوں نے آکھا کہا تو سی یہ دیکھ دے آگئے ہو پھر تو اڑے تو دو پر آجڑے نے اونا ولوں شہید بھی ہوئے نہیں اونا کیا جی میں ایک حدیث پاک سنی سی میں جماعت نل بھی جاندا ہوں دا سن جماعت نل میں گیا تھے میں ایک حدیث پاک سنی سی حدیث پاک جمعہ خطیب نال ایلن نے نا جڑا بیٹھا ہوئے عوضہ میں عوضہ نہیں لے رہا میں جڑی گھر لے ہو سنان لگا گھر سن رہے ہو نا بھائی اکتاتے نہیں گئے گھر سن رہے ہو پتے دیئے حدیث پاک لمبی عوضہ آخری جملہ پڑھ دینے آگا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت اچ ترہتر فرقے ہوں گے ایک جنتی ہوئے گا باقی جنت میں ہوں گے او بندہ جماعت نال جاندہ سی انہیں جماعت نال واقعہ ہو مانا علیہ کی واسحابی او تسی ہو او نا کیا آؤ اسی ہو یہاں انہیں کہا چلو بس طرح چکو میں بھی تو اڑے نال آئی جانا او سننیاں دی مسجد چو بڑھ دینے تو ان پتا جو دو بھی ہوں دینے ساڑھی مسجد تھی بڑھ دینے او امیر دے او دے کل فون سی او بندہ امیر سی او امیر ترین بندہ سی او دے کل موبائل ہے ایسی دوزار چار دی اگل سنان رہا او دے کل موبائل ہے ایسی او نے کیا پچھے رابطہ کروائے وڑھنی دینے سننیاں دے امام صاحب کو تگڑے سا ان کو پڑھے لکھے سا ان امام صاحب او نہ کیا صلاة و السلام علیہ کا یا رسول اللہ پڑھو تے تاں جان دے پھر اندر آجو او نے کیا میں امیر نو پوچھنا ہوں باہر پیشا ہوں کیا امیر نو پوچھن گیا وہی ناری چور گیا کیونکہ وہ نہ دے بندہ سی انہیں امیر نو پوچھے امیر نے کہا اتو اتو پڑھ لائے وچوں نہ پڑھیں جیسے اندر بیٹھے تھے انہیں او سی بندے جنہیں گلس کروائی سی پھون تو انہیں کہا مان آلی ہی وہاں صحابی جیسے تھے میں تھے میرے سہابا او جماعت تسی ہوئی ہو او امیرہ کن لگا الحمدللہ ہم ہی ہیں انہیں کہا پھر باہر کیوں ہوا کھئی انہیں اتو اتو پڑھ لوں تو بچوں نہ پڑھو پتا لگ گیا تو سی نہیں پھر اٹھو گیا میں صرف گل سنا رہے ہیں مکتبہ آل حدیث علیہ کو جا کے اتو دے کاری صاحب نے پوچھ دے حضرت جی اے گل نہیں ہے کہ مان آلی ہی وہاں صحابی گل نہیں ہے کہ بتر جنمی ہوں گے ایک جنتی ہوئے گا او جنتی کون ہے اونا کیا سی ہیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اے میں کسی مفتی دی گالنے پہ سنان دا نہ کسی ولی دی کرامت پہ سنان دا سننا عام بندہ توڑے شہر دا سننا پھر انہیں کیا جی میرا کوئی دوستی کاری محمد اکرام صاحب اونا دے کول میں لے گیا اوٹھے امام مسجد صاحب اے پاسے بدا نہیں کسے پاسے اے سن امام انہیں کیا اونا کو لے گیا کاری صاحب دے کول پوچھے انہیں کیا عدیس پاک ٹھیک ہے انہیں کیا ٹھیک ہے انہیں کیا پھر تسی ہو انہیں کیا ہاں تے الحمدللہ اسی پر سانون جڑے ایک تھے نماز پہ پڑھ دینے سانونہ ویخ جے ایدہ صحیح عملی مزارہ ویخ نہیں تھے تو پھر دعوت اسلامی کل کھول گیا اوہ بندہ اندھا جی میں دعوت اسلامی کل کھول گیا میں لہور گیا میں تاجر بندہ سا میں لہوروں پھر مرکز تھے گیا میں مرکز تھے گیا تھے حضرت صاحب جیسے لہے پہلی وری میں نے ویکیا نا میں گجران لے دا اوہ کراچی دے میں گجران لے دا اوہ جان دے نہیں انہوں میں نے پھڑ دے ہیں کیا مانا علیہ صحابی پچھدہ پچھدہ جی اتھے آئی گیا ہیں تھے اے لے کتاب بیا تھے آجا رہل کے روٹی بھی کھال ہے اسیوں ہی ہیں سرکار انج بھی کرم فرمان دے ہوں دے ہیں میرے الو نا ویکی ہیں نا الو ویک نکان اوہ نا نکانو جا کے ٹھیک ہے ساڑے چھو کوئی قبرتے سجدانیوں کر دا ساڑے چھو کوئی نہیں ہواں دا ولی ہی پتر دن دے ساڑے چھو کوئی نہیں ہواں دا نبی ہی پتر دن دے تنوں کی نے کیا انجاز آن دے سڑا کی دا سکھنا بیٹھنا پرکنا پھر تنوں پتہ لگے گا دالدی قلب میں عظمتِ مصطفیٰ جس کی ہر ہر ادا سنتِ مصطفیٰ ایسے فیرے طریقت پہ لاکھ ہو سا اللہ تعالی تو انہوں میں انہوں حضور پاک نیا سنتاں تے ملی تفیق دے جیڑے دوستانے ایک ایک میں ٹھہر رو کہا دی کال لے بولو دے صحیح کو کال لے اے چو کاری صاحب میں نے بلایا میں آگیا جی میں نہ آندھا تو انچنگا لگنا تھی کہ پیڑا بلو دے صحیح نگار پھر کاری صاحب سپارش کر دی دو جیوری وعدہ کر کے نہ آندھا چنگا لگنا تھی کہ پیڑا بلکہ ٹھیک ہے تیسری وعدہ پھر کاری صاحب فرمز اللہ اے کی نہ آیا تو گل کرے میں تو انہوں وعدہ کردہ اشتہار چھپدہ تیسری وعدہ بھی نہ آندھا تو انہوں چنگا لگنا تھی پیڑا تے بلیہ میں تینوں وعدہ تیری اللہ نام انا تے توں آنا میں آلم چھوک نہیں لگن دینا تے تینوں اللہ دے کاری جو روز پانچ باری آواز ہوں دیئے حیال السلام کدھی ویکھے ویکھے بیماری کروں کیوں نہیں جان دی کدھی ویکھے تیری دعا قبول کیوں نہیں ہوں دی کدھی ویکھے پانچ سوچ برکت کیوں نہیں پی پہن دی کدھی ویکھے تیرا پتر تیری آنکھیں کیوں نہیں لگ دا کدھی ویکھے تیرے کارچ رحمت کیوں نہیں پی ہوں دی کدھی غور کی تی اچھا تیرے دوست شادی کارڈ آیا ہوئے تو آنا جنہیں میں یاد نہ نہ کروا ہے انہوں میں چھڑنا نہیں کدھی فجرے لے بھی یا کئی اپنی امانوں جنہیں میں نے اٹھایا نہ انہوں میں چھڑنا نہیں بولو تے سیئے کدھی غور تے کرو بولو نا بلیو بولیا کرو کدھی غور کیتے اس میں نگل کدھی غور کیتے سا نو سیئے نماز نہیں ہندی کدھی غور کیتے سا نو اتہیات نہیں آندہ مہنگے مہنگے موبائل رکھ کے ہونا تے ساری رات ویڈیو بکھنا لے آ جو تیرے گردے فیل ہو گئے تے کدھی سوچے تیرے شفاہ کنے دینی تیری نظر ویک ہو گئی انہ ہو گیا تیرے اکھاں کنے دینی کدھی بکھے ہی غور کیتے ہی تو جو کتی ہے کدھی بولیا اینا جلسے ہیں چاہتے اٹھا کے نارے لاندہ فیدہ تائیں ہونا ہے جس ویڈے فجر پڑھیں گا بولو نا بولو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تے نفل قدیمی سن چھڑے وہ یسی فرض ہی نہیں پڑھ دے تیسی یعنی لب بہی کیا رسولہ کاذا لب بہی کہنا ہے بولو نا غور کرو اڈا بڈا ملے دو لینہ نہیں ہندیاں نماز دیتے پاکستان دا میچ رات تے نفل مکہ تو منڈے بیٹھے رہن دن وہ یہاں ہی ہو جمعہ راتے میں پچھلے دنہ چوکاری صاحب ہے نا رمضان شریف ہے اے تو اڈے تے نفل چار ور ہی لگا آیا گوندر آلے کیونکہ پرنڈی بائی پاس دی بجا تو بچوں لگا یقین کرو بڑا اکھا لگا منڈے ساری ساری رات کرکڑ کھیڑ دے میں تے نو نہیں آنا نا کھیڑ بے لیا پر کدھی یہ وکھی کہ سوئے فجر تو بغیر ہی ساؤں گیا آسا تے ترابی ہیں دے ٹیمہ اچھے شروع سے اے میری میری کرنا ہے اے میری میری کرنا ہے اے میری میری کرنا ہے اے کانو کفر دی بیڑی چڑنا ہے اے کانو کفر دی بیڑی چڑنا ہے اور ایک کفن بھی دیں سرنا ہے کسے پایا پایا نہ پایا جی کسے پایا پایا نہ پایا چیکنو موڈیا دے چک چک لے جا آمن گے ہوئے کسے ٹوے بھی جیتا پہکے آمن گے ہوئے کسے ٹوے بھی جیتا پہکے آمن گے جی کر آ کے تیری کور تے جے پوری مٹی نہیں پہنی ہے تو میرے لو بیکھی تو اور تُو جانے ہی ہے بیلیاں تیری کور تے جے پوری مٹی نہیں پہنی ہے بیلیاں تے نو کروں جے چک نہیں ہے تکے کے جانے ہیں پیشنے آنوں تُسی روٹی کھوا وہ سی لگے انہیں اے زندگی آج در جا آج فکر کر لیں اے قبولیت دیارے آگے لیں ماہِ ذلحج پھر آگے کدھی مکہ شریف جانے لیں نو بیک کے تینو رون نہیں آیا جڑے تینو چھڑکے مدینہ شریفیں ٹور گئنے تینو کدھی رون نہیں آیا رویا کھا سرکار پتا نہیں کین دے رونے نو قبول فرما دکھاں چھ رون آلیا کدھی نبی دی یاد ہے چھ رونے نا دکان نہ چل لیں تے قرآن پڑھنے پیڑ سر پیڑ ہو گئے تے قرآن پڑھنے کدھی پتر دی برات کھلوتی ہو گئے اوہ دو ہی آکھیں میرا آتنوں میں فرق کرنے اوہ دو تینا نہیں برادری آنڈی ہے انڈی کرنے میں برادری آنڈی ہے وہ کرنے بس سو اتھر ساتھ سیرے تے گھر قدر نبی دی اوہے کی جانا قدر نبی دی گرہ جی کی جانے مردے کھانے والی قدر نبی دی بل بل جانے ساف دماغ آبالی قدر نبی دی اے کی جانے مجدی لاکھیں کمی دے تے قدر نبی دی 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 اے سنی جانے ساف جناد سینے اللہ اس نسٹر نو آباد رکھے اللہ تو آنو آباد رکھے اللہ کاری صاحب نو سلامت رکھے ملیو اینا گلناتیں میں بھی حمل دی کوشش کرنگا تسی بھی حمل دی کوشش کرنا اللہ تو آڑی آیاتی ہووے جنہ سونا ہوا دا کار بنایا ہے امام غزارلی کو لوکی سے پوچھے سیر اب پیسے دیتے نہیں اوہ دا کار کیجدہ بناوا آپ نے فرما اپنے کارنالو سونا بنائیں اللہ سوڑے ہیں اے دی پیلی ایٹ رکھا نا لیا تو لے کے آج توڑی جڑا اے دیچ بے کے بھی ٹور گیا ہے اوہ دی بھی بکشش فرمال ہے سارے بیلی انتہائی ادب نل کھڑے ہو جاؤ درود و سلام ہوئے گا پھر دعا ہو جائے گی موسیقی